اسلام نکی ویورز کیسے ہیں آپ آج ہم بنانے جارے ہیں یوٹیو چینل پر ایک مزیدہ ریسپی بکرائید کے حوالے سے بھی یا کسی دعوت میں آپ بنائیں ماشاءاللہ یہ بہت مزید اور ٹیسٹی بنتی ہے تو آپ میری ریسپی کو اسی طرح سے فالوئے کرجئے گا چکن کریسپی کرنچ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو آئیے ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی چکن کرسپی کرنچ بنانے کے لیے میں نے ایک کلو گوشت لیا تھا مرگی کا چکن کا میں نے اس کو دھو کے اچھے سے صاف کر لیا ہے تو میں نے یہ ہڈی والا بھی لیا اور بولنس بھی لیا ہے تو میں اس میں شامل کرلوں گی بول میں ماشاءاللہ یہ بہت مزید اور ٹیسٹی بنتا ہے تو یہ ہمارا ایک کلو گوشت ہے تو میرے پاس ایک ٹیبل سپون لسنا درک کا پیسٹا یہ شامل کروں گی اس کو میری نیٹ کرنے کے لیے تقریبا ہم اس کو چھے سے سات گھنڈے میری نیٹ کریں گے اور دو ٹیبل سپون میرے پاس لیمن جووس ہے یہ شامل کروں گی ڈیر ٹیبل سپون میرے پاس ہری مرچوں کا پیسٹ ہے جس کو میں نے پیسٹ بنا لیا تھا یہ شامل کروں گی اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا یہ چکن کرسپی کرنچ آپ اس پہ بھی بنا سکتے ہیں اور یہ بنا بچوں کے لیے بھی بنائیں مہمانوں کے آنے پہ بھی دعوت پہ بھی بنا سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک ٹیسپون چاٹ مسائلہ ہے ایک ٹیسپون نمک ہے نمک ہس بیزا کا ایک ٹیسپون میرے پاس سفید زیرہ بھنا کھوٹا ہوا ایک ٹیسپون کوٹیوی مرچ ہے آدھا ٹیسپون میرے پاس سفید مرچ ہے آدھا ٹیسپون سفید دھنیا ہے پیسٹ ہوا اور آدھا ٹیسپون حلدی ہے یہ شامل کروں گے شامل کر کے میں اس کو اچھے سے مکس کرتی ہوں اور میرے پاس تقریباً دو ٹیبر سپون دہی ہے جس کو میں نے بیٹھ کر لیا اچھے سے یہ شامل کروں گی دہی کو دہی بلکل گاڑا ہونا چاہیے اپنے ہاتھ میں اس کو اچھے سے مکس کرتی ہوں تمام مسائلوں دہی کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا اب میرے پاس سویا سوس ہے یہ ایک ٹیبر سپون لوں گی یہ شامل کروں گی اور میرے پاس ایک ٹیبر سپون ہی ہے چلی سوس یہ شامل کروں گی شامل کر کے میں اس کو اچھے سے مکس کرتی ہوں ہاتھ کی مدد سے کیونکہ ہاتھ سے زائقہ بہت اچھا آتا ہے اور اچھے سے مکس ہو جاتا ہے اس کو میں تقریباً آپ اوہر نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں میں تقریباً اس کو وقت کی بجت کے لیے میں اس کو رکھوں گی چھے سے ساتھ گھنٹے اس کو میرینیٹ کر کے رکھوں گی یہ بہت مزیک اور ٹیسٹی بنتا ہے تو میں اس کو اپنے اوپر سے کور کر کے رکھوں گی سپائیس آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں کم یا زیادہ تو اوپر سے ہم میں اس کو کور کرتی ہوں ملتے ہیں چھے گھنٹے بعد دیکھیں جی چکن کو میرینیٹ کرتے ہوئے ہمیں ساتھ گھنٹے مکمل ہو چکے ہیں جس کو میں نے فریز سے نکال لیا ہے تو اب آگے کا ہم مرحلہ شروع کرتے ہیں ادھر میں نے یہ ایک پیالی لیے بھون براد کرمز ہومیڈ ہیں اور ایک پیالی میں نے لیا ہے کون فلور دو دو انڈے لیے ہیں میں نے اس میں میں ڈالوں گی دو جھٹکی نمک ڈالوں گی دو جھٹکی میں کالی میرچ ڈالوں گی دیکھیں جی دو جھٹکی میں کالی میرچ شامل کر رہی ہوں پیسٹ کے لیے تاکہ پھیکا نہ لگے اور دو جھٹکی میرے پاس نمک تھا اس کو میں اچھے سے مکس کرتی ہوں دو انڈے مجھے کم لگتے ہیں میں نے تیر نازت انڈے لیے ہیں اب اس میں تقریبا میں دو ٹیبل سپون جھوٹ ڈالوں گے اس کو ڈال کے اچھے سے میں بھیل کرتی ہوں دیکھیں جی کرسپی چکن کو ہم اب اس میں پہلے سب سے پہلے ہم اس طرح بوٹی اٹھائیں گے تو پہلے میں سب سے پہلے اس کو میں یہ کون فلور میں ڈپ کروں گی میں اچھے سے اس کی کوٹنگ کروں گی تاکہ یہ اچھے سے چاروں طرف سے اس کے اوپر لگ جائے کون فلا لگ جائے پھر میں اس کو انڈے میں ڈپ کروں گی دیکھیں جی میں تمام چکن کو میری نیٹ کی ہوئے پہلے میں اس میں کون فلور میں سب کو ایسے کوٹ کرتی جاؤں گی پھر میں اس میں انڈے میں ڈپ کروں گی پہلے میں سب کو یہ کون فلور میں ڈپ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں میں نے تمام چکن کو اس کو میں نے میری نیٹ کیا ہوتا ہے اس کو میں نے کون فلور سے کوٹ کر لیا اب میں ایسے اٹھاؤں گی ایک بوٹی اٹھا کے میں انڈے میں ڈپ کروں گی ایسے اچھے سے انڈے میں ڈیپ کر کے پھر میں اس کو رکھوں گی بریڈ کرمز میں اب میں اسی طرح تمام کو آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں اس طرح کروں گی پھر میں نے آئل ادھر اوپر چڑھا دیا ہلکی آنچ پہ ابھی تو ایسے میں آپ کو کر کے تمام دکھاتا ہوں دیکھیں جی میں نے تمام چکن کو میری نیٹ جو کی ہوئی تھی اس کو پہلے میں نے کون فلور میں کوٹ کیا پھر میں نے اس کو انڈے میں ڈیپ کیا انڈے کے ساتھ اس کے بعد میں نے اس کو بریک کرنٹ میں دیا تو آپ اس کو یہ تقریباً میں بکرائید کی ریسپی آپ کو دے رہی ہوں آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں دو سے تین ہفتے کے لیے میں کچھ کو فرائی کروں گے اور کچھ کو فریز کر رہی ہوں گے پلیڈ میں رکھے پھر میں زپ لوگ بیگ میں ڈالنوں گے تو آگے میں اب فرائی کرنے کے مرحلہ شروع کرتا ہوں دیکھیں جی آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس کو ہم ڈپ فرائی کریں گے ابھی ہم اس کو ڈالیں گے تو اس کو پلٹیں گے نہیں پہلے میں ایک طرف سے گولڈن کروں گے پھر میں دوسری طرف سے کروں گے گولڈن دیکھیں میں اس طرح سے اتنا اتنا سا ڈالوں گے ڈال کے میں ابھی اس کو پلٹوں گی نہیں دیکھیں کہ ایک طرف سے ہم نے اس کو گولڈن کر لیا ہے اب اس کی سائیڈ چینج کریں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے پورے کچھن میں فشبو ہی فشبو پھیلی ہوئی ہے پھر اگر یہ بکرائی کی ریسپی ہے تو آپ اس کو مٹن اور بھیگ میں بھی بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو میری نیشن کے لئے زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا ماشاءاللہ یہ دیکھیں بلکل ہم نے آنچ سلو کر دی ہے تاکہ یہ اندر تاکہ یہ پک جائے کہ چکن ہمارا کچھا نہیں رہے بچوں کو تو یہ بہت پسند رہے گا بچوں کے لنگ باکس میں بنائیں تو مہمانوں کے لئے بنائیں کسی دعوت میں آپ بنائیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی میں اس کو دوسرے طرف سے گولڈن کروں گی دیکھیں جی ماشاءاللہ پہلا پورا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح کا میں کلر دوں گی اب اس کو میں نکالتی ہوں اسی طرح میں دوسرا بیچ ڈالوں گی میں تمہاں کو اسی طرح پرائی کر کے دکھاتے ہوں اب اس کو نکالنے لگی ہوں دیکھیں جی ماشاءاللہ چکن کرسپی ہم نے ریڈی کر لیا ہے اور اس کو ڈی شوٹ کر لیا ہے یہ بہت مزے کی ٹیسٹی بنی ہے میں نے کچھ اپ کے ساتھ اس کو پیش کیا ہے آپ اس کو چاہیں تو سادہ چاوروں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں میں نے ساتھ میں سادہ چاور بھی بنائے ہیں مزے کی اور ٹیسٹی بنی ہے یہ اندر تک بلکل ترائی ہوئی ہے ماشاءاللہ کلر دیکھیں کتنا زبردستا ہے میری ریسکل کو اسی طرح سے پھالو کیجئے گا اور بتائیے گا کیسے لگیں ہماری درستیں دوم یاد رکھنا اللہ حافظ